ساتھ محرم الحرام کو زد کے ساتھ آل محمد کے بغز کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کی شادیاں نہیں رچائیں بیٹے اور بیٹے کی شادیاں نہیں کی اور کراچی کے ایک بدبخت ناکھان نے اب ایس رضا قادری کے شکلتے ہیں ان سوال کرنے والوں سے یہ پیچھیں کہ کیا میں نے یہ کہا ہے کہ محرم میں یا دس محرم کو شادی کرنا منع ہے کیا میں نے یہ کہا ہے جب نہیں کہا تو اعتراض کس بات ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ منع ہے میں نے یہ کہا کہ عدب کے خلاف ہے کہ اس دن آل رسول پر جو ظلم ہوا نسبت قرابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا عدب کرتے ہوئے اور پر آنے والی تکلیب کا خیال کرتے ہوئے اس دن خوشی کی تقریب نہیں کرنی چاہیے میں نے یہ نہیں کہا کہ شہران منع ہے یا تو کوئی بتائے کہ میں نے کہیں کہا ہو اور یہ بات میں آج سے کتنے برس پہلے شام کربلا میں والے صاحب کی کتاب پر فٹ نوٹ کے طور پر لکھ چکا ہوں میں نے کہا ہو کہ اچھا جی جن صاحب نے سوال کر رہے ہیں ان کی والدہ کا جنازہ رکھا ہو تو میں پوچھوں گا نکاح کرنا اس وقت جائز ہے یا نہیں میں نے کب کہا ہے کہ منع ہے اس وقت بھی تو ہے کیوں نہیں کرتے اس وقت گھر میں آپ کے دس جنازے رکھے ہو کوئی نکاح کرنا چاہے تو کیا شہران منع ہے نہیں تو میری بات کو سمجھے میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت نسبت رسول کی وجہ سے ان کی قرابت کی وجہ سے عدب اور محبت عقیدت کا تقاضہ تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ ان پر اس دن تکلیف آئیے اور ہم کچھ ہی منا رہے ہیں یہ عدب ہے یہ میں نے نہیں کہا کہ شہران منع ہے کوئی صاحب یہ لفظ دکھا دیں تو بات کریں میں نے اگر یہ کہا ہو مجھے فتاوہ رزویہ کا حوالہ دینے والے یہ بتائیں اعلیٰ حضرت کا زیادہ قریب میں ہوں یا یہ حوالہ دینے والے شہران امیر موردیہ عاشق مصطفیہ حضرت موردیہ صاحبوں پانسات حضرت موردیہ خوبر خوشکہ حضرت موردیہ مخلصوں با وفا حضرت موردیہ دیکھو نا دیکھتا حسابے دیکھو نا دیکھتا حسابے دیکھو نا دیکھتا حسابے صحابہ تابعینوں کے اولیاء دینوں سب اہل حق میں مانی ہیں امامت معامیات ہر ایک عدو پہ لانت خدا کی اور رسول کی ہے باعی سے رضا رب اطاعت معامیات یہ وہی شخصیت ہے جس نے امیر شام کے نام کی جھوٹی ایک منقبت بھی پڑی بھی ہے تو پھر تو ہم سمجھ لیں گے نا کہ یہ سب کچھ ناصبیت کے نام جو پر ہو رہا ہے واقعہ کربلا کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بھی یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے ناصبیت کو سپورٹ کرنے کے لیے چونکہ اس وقت وہ جنڈا یہ پورے یہ پارٹی اٹھائی بھی ہے نا یہ بے گناہ بے خطا ڈیش 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 یہ کس نے لگوائے ہیں نعرہ ان کو کہ ایک دفعہ نعرہ لگائے نا بے گناہ بے خطا امار ابن یاسد جسے قتل کیا گیا جنگہ سفین میں اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت دوزق کی طرح بلاری ہوگی یہ دید بھی ساتھ میان کریں انہوں نے دس محرم کے اوپر امیر معاویہ کانفرنس کی وہ ایک جلالی ہے پیچھے کھڑا وائن کے ناصبیت ان سے یہ پوچھیں کہ آپ دس محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں امار ابن یاسر کے نام کی کانفرنس کیوں نہیں ہوتی ہے کروڑوں معاویہ ہونا ایک امار کے برابر نہیں ہے جو اس کی قرمانی حدیث کے لیے تو امار ابن یاسر کی شادث کا دل کیوں نہیں منایا جاتا اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہوں نے کس رضی اللہ عنہوں کے کہنے پہ اس رضی اللہ عنہوں کو شہید کیا پھر وہ شیعہ کشی کہتے ہیں نا کہ آپ نے صحابہ کے نام کے اوپر دھونگ رجائب ہے آپ اپنے مرضی کے صحابہ کو مانتے ہیں ہم ان کے بارے میں تو کہتے ہیں نا وہ مرضی کے صحابہ کو سلمان فارسی کو پروموٹ کرتے ہیں مقداد کو کرتے ہیں اب عزر غفاری کو کرتے ہیں مارب نجاسر کو کرتے ہیں تو ادھر بھی تو مرضی کے لوگ لیے ہوئے ہیں اور مرضی کے بھی وہ لوگ لیے ہوئے ہیں جو اپنے سے بہت بڑے جو اصحاب ہیں ان کے قاتلین